بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہے خان زینب ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عریج اور ماہین نام رکھنا کیسہ ہے اور معنی کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے عریج عریج یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر عریج کے معنی آتے ہیں خوشبودار اور مہکتی ہوا یعنی جو خوشبودار ہوا ہوتی ہے اور مہکتی ہوا ہوتی ہے اس کو عریج کہتے ہیں خوشبو مہک تو عریج نام کے معنی بہت اچھے ہیں معنی کے اعتبار سے اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے عریج نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام پوچھا ہے ماہی ماہی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان میں ماہی کہتے ہیں مچھلی کو اس لیے ماہی نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام رکھنا بھی درست ہے تیسرا نام پوچھا ہے ماہین ماہین یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے اور ماہ کہتے ہیں چاند کو اور ماہین یا اور نون اس میں لگا دیا تو اس کے معنی ہوں گے چاند جیسی چاند جیسی حسین لڑکی خوبصورت لڑکی تو ماہین نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو تینوں نام آپ نے پوچھے ہیں تینوں نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم